ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو میں بنانے جارہی ہوں وہ بہت کمال کی چیز مزے دار چیز اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ٹھیک ہے میں بہت ہی کمال کی چیز بنا رہی ہوں بہت ہی مزے دار وہ جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے ٹکہ بٹی ٹھیک ہے باربی کیوب کہہ رہی ہوں آج میں ٹھیک ہے اور اس کو بہت ہی مزے آنے والا ہے آج کھا کر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کے سلائس میں میں نے کاٹ لیا اس کو چھٹا چھٹا سا اور پتلا پتلا سا ٹھیک ہے یہ تقریباً 3 کے جی میں نے بیف لیا تھا جو ساف کر کر تقریباً 2.5 کے جی رہ گیا تھا میرے پاس ٹھیک ہے اور میں نے اس کو چھت سے واش کر کر ایک جالی کے پر اس کو رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے چاہیے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل 1.25 گرام یوگرٹ دہیں اور اس کے بعد مجھے سپائسیز میں کیا چاہیے سب سے پہلے مجھے چاہیے سالٹ یہ ہے 1 ٹیبل سپون اس کے بعد ہے ہلتی پورڈر یہ ہے 1 ٹی سپون اس کے بعد ہے ریڈ ٹی لی پورڈر یہ بھی 1 ٹی سپون ہے اس کے بعد ہے بلیک پورڈر یہ بھی 1 ٹی سپون ہے اور کٹی ہوئی میچ بھی میرے پاس ہے 1 ٹی سپون اور اس کے بعد مجھے چاہیے کچھری پورڈر کچھری پورڈر میرے پاس قریباً 1.5 ٹی سپون ہے یہ گوشت کو بلانے میں کام آتا ہے آپ جس کے جگہ آپ پپیتہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ 1.5 کپ آپ کو لینا پڑے گا ٹیک ہے اس کے بعد مجھے چاہیے 1 ٹیبل سپون سکھا دنیا اور زیرہ یہ میں نے ایک اوٹ لیا تھا موٹا موٹا سا اس کے بعد چاہیے 2 لیمن یہ ہے ٹیک کا بروٹی مسالہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں سوری تو میں نے تقریباً یہ ہے 1.5 ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں بڑے بول میں اس کو شفٹ کروں گی اس آل سپائسز کو یوگرٹ میں یوگرٹ ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈال کر میں مکشر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی تکا بروٹی مسالہ یہ میں نے پیکٹ والا یوز کیا آپ چاہیں تو اس کو گھر میں ریڈی کر کر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کے بعد ڈالا ہے سکھا دنیا اور زیرہ اس کے بعد ڈالوں گی کچھری پورڈر اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں آل سپائسز اب یہ اچھی طرح سے مکس کر کے یوگرٹ میں ساتھ آئل بھی ڈال لوں گی ابھی آل سپائسز کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی لیمن 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 بہت ہی مزیدار چٹ پٹے سے تکا ریڈی ہوں گے ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں آپ کو یہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے انگیٹھی نہیں ہے تو میں آپ کو گھر میں انگیٹھی ریڈی کیوئی دکھاؤں گی کہ ہم نے کیسے بابی کیو کیا تھا ٹینشن کی وہی بات نہیں اگر آپ کے پاس انگیٹھی نہیں تو آپ اسے بھی ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیسی سٹائل میں بول لیں آپ سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر کر میں نے جسٹ پیسٹ ریڈی کر لیا اور دیکھیں کتنا مزیدار یہ پیسٹ ریڈی ہوا ہے اب یہ جسٹ میں اس میں سارا میٹ ایڈ کر دوں گی سارا میٹ اس میں ڈال کر اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو چی طرح سے مل مل کر میں اس کو سارا سپائسز لگا لوں گی جو بیٹر ریڈی کیا ٹھیک ہے اس کو لگانے کے بعد میں اس کو تقریبا آپ چاہیں تو اس کو آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے تقریبا پانچ سے چھے گھنٹے اس کو چھوڑا تھا ایسے ہی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو ریڈی کرنا شروع کیا اگر آپ آور نائٹ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے یا پیسے سپائسز لگا کر آم روٹین میں آپ اس کو آور نائٹ کیلئے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس سے بھی بہت ہی اچھا یہ ریڈی ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آل سپائسز کو لگا لیے دیکھیں کتنے اچھی سے اس کو بھگ چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں اس کی لک کیسی آرہی گی یہ دیکھیں پاس سے چھے گھنٹے رکھنے کے بعد میں نے سکھیں لیں اس کے اوپر اس کو ٹھڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس تار ساری سکھوں کے پر چھڑھا کر ریڈی کر لوں گی میں ٹھیک پاس رکھ لیا اس کے پر رکھ دی جاؤں گی ٹھیک ہے ایسے ہی ساری سکھیں ریڈی کرنی ہے ون بائ ون پانچ سے چھے بوٹیاں ایک کی ٹائم پر لگیں گی پیسز اس کے ٹھیک ہے اب جس ٹائم ہے اس کو ریڈی کرنے کا ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ریڈی کیا اور آپ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری ہوم میڈ انگی تھی انٹوں سے بنی ہوئی بہت ہی کمال کی ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار آپ یقین جانے یہ بہت ہی کمال کے بنیں گے یہ دیکھیں نائس بہت ہی مزیدار اور بنے تھے چٹ پٹے سے دکھا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آپ بھی اسے گھر میں بنائیں کھائیں اور انجوائیں کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بھولئے 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 اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ